زندہ بان سنی دعوت اسلامی نعرہ ہے تقریب نعرہ ہے تقریب نعرہ ہے تقریب ان کے لئے دعا بنا دے ان کی صحت اور فاندنسٹی کے لئے یہ ہمارے سروں کے سلامت رہے ہیں یہ الحمدللہ ہمارا فخر ہے اور پوری دنیا میں ہماری نمائندگی کر رہے ہیں تلائروں کے ساتھ قرآن و عدیث کے ساتھ اور پوری کلالوٹی دنیا میں جہاں بھی ہماری نمائندگی کر رہے ہیں حضرت علام آدمی صاحب وہاں میں حیران ہوتا 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 ہے امریکہ کا سفر جانڈر کا سفر وہاں سے بھی لنبا سفر ہے سفر بھی فرماتے ہیں اور جتاب بھی فرماتے ہیں اللہ کریم یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے ساری ہوتا ہے نعرہ تقریب نعرہ 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 علمہ علماء 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 موسیقی 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 نسبت بڑی ہو تو وہ چیز بڑی ہویا ہے ہاں آپ جس زمین کو میٹھیں اسے مسجد دیتے ہیں میں آرز کرنا چاہتا ہوں تصور کیجئے کہ یہ مسجد جن اینٹوں سے بنائی گئی گئی جن پرنوں سے اسی طرح کی اینٹیں اور کفر باز آنے پہتے ہیں سامنہ پہ بیش آرام کرتا ہے ہنگر ایک ہی بٹھی اور ایک ہی فیکٹری سے تیار کیے لیں بازار میں لگائے گئے تو آپ خرموں سے بہتے جاتے ہیں اور یہاں لگا لئے گئے تو آپ جوتا اتارتے ہیں تو بہت 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 بہتے ہیں یہ نسبت کی عقیدی بات ہے ایک چمڑا جو دواز دے گیا ہے بنائے گیا ہوگا اس سے جوتا بنائے تو تنوں میں ڈال پیسلتے ہیں اور قرآن کا اگر جز جز بنا دی ہے تو آپ بوسا دیتے ہیں آپ کو اسے لگاتے ہیں یہ نسبت کی بات ہوتی ہے ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم جو کچھ ہیں اپنی پڑوں کی نسبتوں کے حوارے سے لیں اس لئے جہاں کہیں بھی جب نہیں بھی ہمیں حکم دیا جاتا ہے کسی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خواب دفتریتے سے تو حاضر ہوتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ صاحبِ مزار کی دعاوں کے سنتے میں ہمیں بہت کچھ محصر آیا کرتے ہیں حضرتِ قرآنہ آج کے دور میں امتِ مسلمان کا جو حال جب آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں دنیا کی انتہائی مظلوم قوم مشرق سے زادی تک پورے قرآن پر جہاں جہاں زوری پائی جاتا ہے زیادتی پائی جاتی ہے وہاں مسلمان موجود ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہی ہو رہی ہیں عراق کے سرزمین کو لیویہ کے سرزمین کو پلستین کے سرزمین کو یہ اور دوسری زمین میں ہم ہر جگر ہے ظلم اپنے شواب پر ہے پور مسلمانوں کا بہرہا ہے اور کہیں سے کوئی امید مدد نظر نہیں آتی ہے پوری دنیا خاموش ہے جو لوگ کے شغوروز، ہیمن رائس یا حقوق انسانی کے بات کرتے ہیں یہاں مسلمانوں پر ہوتے ہیں ذرم کو دیکھ کر کے وہ کرمہ احتجاجی پر نہیں کر سکتے ہیں خود ہماری یہ حق ہے کہ آپ اس کے انتشار اور بے اتحاد کی دنیا کریں ہم بظاہر اس خوابی حضر نہیں آتے کہ ہم مسلمان کا دفاع کر سکیں لیکن اس بات کو یاد کیجئے کہ میں امید کا دعیم ہوں مایوسیوں کا نہیں ہوں اللہ کی رحمتِ بے پانا کو بھروسہ ہو تو تو امید ہیں کبھی کبھی بہت بڑا اقلاع بڑھ 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 ایک دریاں سے جیسے پار کرنا تھا اپنے کشتی پر سوادوں پر دریاں پار کرنا چاہتا کشتی جب لیشیں پہنچی پہتھار میں تو دوبھنے میں بھی لوگوں نے کہا ہے اس نے کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے مالک سے خوابت کر کے آئے جب تک وہ کشتی ملے لے گا کشتی نہیں چلے گی تو آپ کھڑے ہوگے کہ ہم مینے بڑھ دیکھیں میں اپنے رب سے پوچھے بغیر اپنی کون کو چھوٹ گیا گیا مجھے دریاں میں لانا گیا دریاں میں لانا گیا مسئلی انہیں نکل گئی چاریس روز تک میں مشہور تصویح تیرے تصویح ہی اُس پر آمدیا تھا لائرہ اللہ تصویحان کے نکوتی منصاری اے اللہ تیرے روز کوئی معمود نہیں تو پاک ہے اور محسوس کرنے والوں میں سکتا یہ تصویح پڑھتا چاریس روز بات مسئلی نے انکل دیا دریا کے کنارے پڑھتے واپس آئے تو مہارات ملکل بدلے گئے تھے برے لوگ اچھی بن گئے تھے پھر نمازی بن گئے تھے غلطکار غلطکار ہوں چھوڑ چکے تھے اس میں جب وہ چلے گئے تو آبادی مونکہ اس وجہ کی جب نبی ناراض ہوکے اپنا سہر چھوڑ لیتا ہے تو اظاقی نہیں آجا گئے تو ایسا لوگ کی اظاقی نہیں آجا گئے اس کو سب خدا کی بارگاہ میں نہیں چکے سبوں نے تو باقی یہ پیغام ہے تمام دنیا کے انسانوں کی قرآن مٹی کی آئے نبی کی رحمت روڑ جائے اور خدا کی مرضی روڑ جائے تو واحد راستہ ہے کہ اس کی بارکہ میں سر جکا اور اپنے بناہوں سے تعویٰ یقین مانے یہ آج تو مدد مسلمان کے نائنٹی پرسند افراد نہیں تعویٰ کر لے اور انہیں اللہ کے بارکہ میں چھو جائیں تو آج میں دنیا کے سائن کو دنیا کے سامنے سے خمیدہ رہنائیں گے لیکن اگر آپ نے رجوع اللہ رہی کیا تو عروج کبھی محصر نہیں ہے رجوع اللہ کے صرف ٹوٹنا کی عروج کا باحث ذریعہ ہے اولیاء اقرام کا غربہ کم ہوتا تھا دادا صاحب تنہا ہے خواج آدم تنہا گئے اور انہوں نے ازرازین انقلاب عرب کے اس لیے کہ رجوع اللہ کے دعوت لیتے تھے تھوڑے افراد قبول کرتے تھے اور بڑی بڑی آبادیوں میں خالی ملاتے تھے آج میں آپ دنیا پہ خالی ہو سکتے ہیں بشرتے کیا آپ دعوت کریں بشرتے کیا آپ گناہوں سے مکمل دعوت کریں خدا کے بارکانے سے در کریں اگر آپ خراسی ہی احساس احساس رکھتے ہیں امتِ غن کا لڑتی بھی آبنوں کا اور تڑکتی بھی لاشنوں کا اور خیدے بھی خون کا تو آپ بن نید اور خواب اور خور حرام ہو جانا سہی ہے تفریحات اپنے اوپر حکمات لوگ دند کر دیں احساس جب کسی قوم کا مر جاتا ہے تو قوم مر جاتی ہے قوتِ فکر و مر پہلے خراب ہوتی ہے تب کسی قوم کے احمد پہ دوال آتا ہے ان حالات کو دیکھنے کے بعد کو دنیا میں کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کے بارگاہ میں نئے شکر آتا ہے اگر افسوس کی آج جو امت کی افثریت بنا کر رہی ہو دھوکہ تیاری افسر ایک بھوٹ بھوٹ رہی ہو بھی نمازی ہے بس کردہ آ رہا جب تک یہ کہتے ہیں تو ایک افسر تک اللہ کے رحمت نہیں پہنچے گی صرف ایک تک اسے پاکیوں کو کرنا چاہتا ہوں جس نے نماز کو قصدر چھوڑ دیا اگر جانگوش کے نماز چھوڑ دیا تو اللہ کے ذکنہ اکرم سے دور کرنے جاتا ہے اللہ اس سے اپنی مرمانی کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور دنیا کے حالے پر دیتا ہے کہ دنیا جو چاہے صلوق کے ساتھ کرے جیسا صلوق چاہے کرے آج امت کے افسریت بے نمازی اور پناول ہے تو مشیط میں دنیا کے حوالے پر دیا ہے قادرین کو تو حضرت برعانی جو اپنے کرم سے ہمیں غربہ آقا فرما سکتا ہے جب اس کے در سے چھوڑا دیا جائیں گے تو دنیا کا ہر طرح ہمیں چھوڑا لگائے گا اس لئے حضرت برعانی برعانیوں سے فعلا کریں نماز کی پابندی کریں اپنی اصدار کریں مالی کا چوکش ہو سکرے کڑھ لڑا کے رات کے ترائیوں میں خدا کے بارگاہ میں روئے انشاء اللہ حالات ہوتا جائیں گے لیکن گر ایسا نہیں ہمیں معیوز نہیں ہونے چاہیے تاریخ میں ایسے بارہ مقامات آئے ہیں لیکن مقامات میں بظاہر قوم معیوز ہوتی نظر آئی ہیں گزرکستر صدی کے آغاز میں پوری دنیا میں ہمارا ایک ملک بھی پیشت نہیں تھا صرف ایک ملک ترکی آزاد تھا مگر گورپ کو پڑھ کر دیا گیمار تھا جسی کی پس ایک مہنا تھا مولا بقی اصائل کو مالک بس لو شام دنیا ہو گئی آپ ادازہ کریں انڈونیشیا اور دنیشیا اور اندوستان یہ سائل مبالی غلام تھے کارونیوں تبدیل ہو گئے تھے لوگ سمجھے شاید اسے بارہ مبارا نہیں امرے گا لیکن اسلام زندہ تھا نیک لوگ زندہ تھے جانتے ہیں کہ آپ کو انیس کی صدی کے آغاز میں نائنٹین ٹویلس سے دیکھتے ہیں نائنٹین ٹوٹی ٹو تو دو جنگ عظیم ہیں ان کے ہاتھ پر بہت 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 بارہ کارونیوں کو آزاد کر دیا اگر آپ اللہ کے معارگاہ میں سکھیں اور آپ پاس کچھ بھی رہو تو اللہ حضرت سے کمائے گا لیکن اس کی معارگاہ میں نہیں سکھیں گے تو کوئی کامیانی کراسہ نہیں آپ انتہالہ سمھائے اللہ کے رسول سماتے ہیں کہ ہمارے لیے پوری زنیر سائدہ گاہ بنائے گی کیا مطلب ہے جو سائدہ گاہ ہوکیں وہاں کناہ تو نہیں بورا جائے گا کسی تب زیادتی تو نہیں کی جائے گا جب یہ پوری زمین سائدہ گاہ ہے تو مرد مومن تصویل بھی نہیں کر سکتا کہ ہم کناہ کرے سائدہ کرے سیکھوٹ بورے یہ زمین تو سائدہ کے کیلئے ہیں سائدہ کی پاکینتی تھی نہیں زمین کو سجدی کی طہارت دیگئے گئے دنیا کے قومے کبھی مدر زین کو ماں کے نام زیاد کرتی ہیں اگر اللہ جو منصف سرکار نے عطا کمایا زمین کو کسی اور نہیں عطا کیا ہے اور مسلمان جب سجدی کی نیت سے بڑھتا رہا زمین ختم سمٹ پیسی عرب سے چلنے والے اس دن دنے والا آباد ہو جاتا ہے اپنیشیا کی طرح ہی جاتا ہے چائن ایک زیادہ زمین سمٹ پیسی اور جب سے لوگ آیاشی کی نیت سے بڑھنٹ شکیا اور جب سے لوگ آیاشی کی نیت سے بڑھنٹ شکریہ جب سے لوگ آیاشی کی طرح ہی جاتا ہے شکریہ اگر ہم تو اپنی زمین سے ازادی کر رہے ہیں ہماری مجھد الفانی جمعہ تبین ہے اور میں دیکھ رہے ہیں اور پوری قوم دیکھ رہی ہیں ہزاروں ساتھ سوٹ رہے ہیں جمعہ کو اللہ کی رحمت کیسے ازادی ہوگی اللہ کرم کیسے رہے ہیں جن ملکوں میں تم کھیلنے کے لیے جاتے ہو ان ملکوں میں تم جمعہ کچھ کو نہیں سکتے جمعہ کی پاونتی نہیں کر پاکے ہو حالانکہ مجبوری ہو بھی نہیں ہے اپنے ملک میں تو جمعہ کا ادرہ ہونا چاہیے لیکن جب یہ سورتحار پیدا ہو جائے تو خطرہ ہے کہ ادرہ کی رحمت سے اپنی زمین سے پھول کر کے جائے اس لیے نماز کا محرم پیدا لیے توبہ کیے خدا کی باتا ہمیں رات کا تنہائیہ ملک کر کے خدا جمعہ کا توبہ کیے صبرے گانا سے رات کا تنہائیہ رات کا تنہائیہ رات کا تنہائیہ موسیقی